بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپ کہ آپ لوگ ٹیک ہوں گے اور اللہ کرم سے میں بھی بالکل ٹیک ہوں تو یہاں ہم لوگ گاؤں سے واپس آ رہے ہیں گاؤں میں میری بہت سخت طبیعت خراب رہی ہے پوری رات میں جو ہےنا میری طبیعت تھی مجھے بہت زبردر پور پوائزنگ ہو گیا تھا تو اس لئے ہم لوگ صبح نہیں نکل سکے پھر ہم لوگ شام کی ٹائم تھوڑی نکلیں اثر کے بعد تو یہ ایک راستے میں جو ہےنا بہت خوبصورت بھی ہو تھا تو یہاں پہ ہم رک گئے تھے یہ دیکھیں وہ بہت انچائی سے ایک لفٹ جا رہی ہے جو دو گاؤں کو جوڑتی ہے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں اگر جانا ہو تو وہ لوگ یہ اس لفٹ پہ جاتے ہیں یہ ہمارے گاؤں اسے بلکل نزدیک چھوڑ تھوڑی سے پاس لے پہ لیکن میں کبھی یہاں پہ گئی نہیں تھی ویسی جو ہےنا آج اپنی گاڑی بھی تھی کیونکہ میں اپنی جٹھانی کے ساتھ آ رہی تھی تو ان لوگوں کے اپنی گاڑی تھی تو پھر اس وجہ سے جو ہےنا ان کے ساتھ آئی ہو تو ہم لوگ راستے میں رک گئے تو ہم نے کہا کہ تھوڑا سا یہاں پہ جو ہےنا گھومتے ہیں اس وقت میری طبیعت بھی تھوڑی بہتر تھی تو میں بھی رک گئی اور مجھے اچھا لگ رہا تھا ویسی بھی جب بندے کی طبیعہ خراب ہو دل غراب ہو تو گاڑی میں بیٹھا ہو اور شیشی والی سائیڈ بھی نہ ہو تو آپ کو خود سمجھ سکتے ہیں بندے کی کیا آلات ہوتی ہے تو میں انہوں نے کہاں اترتے ہیں تو میں نے شکر کیا کہ میں اتری ہوں مجھے تھوڑی سی تھنڈی آوال لگی تو میری طبیعت بہت سنبھل گئی تھی اور آم نے کہا تھوڑا سا گھوم پھیلے لیکن میں کبھی آپ لوگوں کو اس جگہ پہ لے کے جاؤں گی پراپر آپ لوگوں کو اس جگہ کی جو ہےنا ساری شیئرنگ کرواؤں گی میں اور زہیر پورا دن یہاں پہ انشاءاللہ گزاریں گے اور وہاں سے پھر ہم نکلیں اور گھر آئیں تو گھر آکی بھی میری طبیعت بہت خراب تھی پھر یہ دوسرے دن کی ویڈیو ہے اس دن میری ایک دن تو میری بہت شدید طبیعت خراب رہی ہے پھر میں ہسپیٹل چلی گئی تھی وہاں پہ جو اے رہا مجھے ڈرپ بغیرہ لگی ہے میں تھوڑی سا طبیعت ٹھیک ہوئی تو میں اٹھی ہوں میں نے کہا میں تھوڑی سا اپنے کام کرلوں میرا گھر بلکل بکھرا ہوا پڑا ہوا تھا کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی جو برطن دوئے تھے وہ بھی در ادھر پڑے ہوئے تھے تو میں نے کہا تھوڑی سا برطنوں کو سیٹ کرلوں اور میں اس بیماری میں جو ہے نا بہت حساس ہو گئی کہ اب تو میں ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے لیکن اس بیماری کے دوران جو کیفیت مجھ پہ گزری ہے اور جو لمحے مجھ پہ گزرے ہیں تو کبھی کبھی کچھ چیزیں انسان کی زندگی میں تبدیلی کے لئے آتی ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ میری یہ والی بیماری جو تھی نا اس نے مجھے بالکل چینج کر دی ہے مجھے بہت سے راستے دکھا دیئے کچھ فیصلے مجھ سے نہیں ہو با رہے تھے وہ فیصلے مجھ سے اب یہ کروا رہی ہے تو کبھی کبھی بیمار بھی ہو جانا چاہیے کہ انسان کو اپنی زندگی کے بارے میں پتا چلے بندے راؤنڈ سائٹ پہ چل رہا ہوتا ہے بندے کو پتا نہیں چل رہا ہوتا ہے کہ میری جو سیدھی سائٹ ہے وہ کون سی ہے تو انسان کو جو ہے نا کبھی کبھی اپنے بارے میں سوچنا چاہیے اور اس وقت میں ان کا تھوڑا سی چاہل اوبال لیتی ہوں اپنے لئے اور زہید کے لئے کیونکہ بالکل دل نہیں کر رہا تھا کچھ بھی کھانے کو دل نہیں کر رہا تھا ایک دم دل بند ہو گیا تھا سمجھ ہی نہیں آرہا تھا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے اسی طرح میں چرپائی پہ پڑی رہی سارا سارا دن نہ مجھ سے کام ہو رہا تھا نہ کوئی کام کرنے والا تھا میرا ویسے بھی کوئی بھی نہیں ہے میرا کوئی بھی کام کرنے والا نہیں ہے میں بیمار ہو جاتی ہوں تو میں بالکل اکیلی پڑ جاتی ہوتی ہوں تو مجھے پھر دکھ لگتا ہے چولا میرا دیکھے کس قدر گندہ ہوا ہوتا ہے گھر میں رب بکھ رہا ہوا پڑا ہوا تھا پھر میں ڈرائنگ روم میں آئی ہوں کپڑے میں نے دھوئے تھے ایک دن پہلے وہ صوفے کے اوپر پڑے ہوئے تھے میں نے کہا چلو اس کو میں تیہ کرلوں کہ میں کیا کروں نا مطلب جو ہے نا گھر کی مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی نہ مجھے کام ہو رہا تھا نہ میں دیکھ پا رہی تھی کام ہو بھی نہیں رہا تھا اور گندے گھر کو دیکھ کے دل اور بھی جو ہے نا خفا ہو رہا تھا پھر دن آئی ہوں ویڈیو چلائی ہیں کچھ میں نے کہا بہت سی ویڈیو میں نے نہیں دیکھی تھی تو اور ساتھ جو ہے نا شملہ میرے چکاٹ رہی تھی کہ میں نے کہا چھوڑا کھانا شانہ بناوں کھانا میں نے بنایا اس کے بعد پھر میری سخت طبیعت قراب ہو گئی اور پھر مجھے زہینے ڈرپ لگا دی کہ میں بہت بیعال ہو گئی تھی تو اب تو خیر اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہو گئی ہوں اور آپ لوگوں نے میلے دعا کرنے ہی کہ میں اسی طرح ٹھیک رہوں کیونکہ میں بیمار ہو جاؤ تو مجھے سنبھلنے والا کوئی بھی نہیں ہے اور میری آج کی ویڈیو بھی یہی تھا کہ اگر اچھی لگئے تو پریس لائک بھی کر دیں شیئر بھی کر دیں اور جو نئے لوگ ہیں میرے چینل کو ضرور سسکرائب کریں کل سے انشاءاللہ آپ لوگ سب پر اپر روٹین کے ساتھ ڈیلی روٹین شیئر کروں گی دعاوں میں یاد رکھیں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں اللہ پیس